ہم نہیں تڑی جان چکا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنا میڈیو دوستوں سے شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح یہاں ہوں اپنا ہمارا پریس کانفرنس کافر کرنے کے لئے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کور کمیٹی میٹنگ کا اجلاس ہوا ہمیں آپ کو جو پوائنٹس ہم نے دسکس کی ان پر ذرا بریفنگ دوں گا پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا کور کمیٹی نے جو اپنے رہبر کمیٹی میمبرز ہیں نیر بخاری صاحب اور پرازالعبابر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹرینز کے سیکرٹری جنرلز ان کے ایفرٹس کو ان کے کوششے کو ہمارا کو کمیٹی نے اپریشیئیٹ کیا جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی کوارڈنیشن رہا اس پورا آزادی مارچ کو دوران ان کے ایفرٹس کو پورا پاکستان پیپلز پارٹی ان کے شکر گزار ہیں خاص طور پر اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے وعدے کیے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت کے ساتھ وہ ہم ان وعدے پہ پورے اترے اور الحمدللہ کراچی سے لے کے جب یہ آزادی مارچ شروع ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا رضی ربانی صاحب اور سید غنی صاحب ان کے پہلے پوائنٹ میں تھے جب آزادی مارچ پہنچا اسلام بار جلسہ کی میں نہ صرف ایک بار مگر ڈیٹس کا جو چینج ہوا دو بار جلسہ نے شرکت کی اپنا تقریر بھی کیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف شروع دن سے یہی تھا کہ اپنے کارکن اپنے اتدار جگہ جگہ استقبال بھی کریں گے اور جہاں تک متعہدہ اپوزیشن کا جلسہ ہے وہ اپنا رول بھی ادا کریں گے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا وعدے بھی پورے کیے اور اب جب آزادی مارچ پلان بی کی طرف پھر رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پہلے سے ہمارا احتجاج اور عوامی رابطہ کیمپین جاری ہے جس سے میں نے خود گلگت بلتستان کے پہاروں سے لے کے ہر صوبے میں احتجاجی پروگرامز رکھیں ہیں وہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ برقرار رہے گا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا جلسہ ہے اگلا ایوینٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس جو ہمارا ہر سال ہوتا ہے اس سال پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس انشاءاللہ تعالی کشمیر داسیس انشاءاللہ تعالی کشمیر میں ہوگا ازاد کشمیر میں ہوگا اور ہم پورا دنیا کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف اور آگے کے علاوے عمل پاکستان کے عوام کے سامنے دنیا کے عوام کے سامنے رکھیں گے خاص طور پر اس محول میں جب کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ایک تاریخی حملہ ہوا ہے ہم آپ 104 to 105 days تک پہنچ رہے ہیں جہاں ہمارا مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں کو ایک کھلا جیل میں رکھا گیا ہے اور اس تاریخی حملہ کے لیے جو حکومت نے قدم اٹھائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاریخی موقف ہے وہ پاکستان کے عوام جانتی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کردار کشمیر کوس کے لیے کشمیری عوام کے لیے وہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ازاد کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فانڈیشن ڈے کا جلسہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی فاؤنڈنگ ہی کشمیر کوس سے ریلیٹڈ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکت آخری دم تک اپنے کشمیری بہنوں بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کریں ہیں اور ہم ان کی جدو جہد جو ہماری بھی جدو جہد ہماری بھی جدو جہد ہے وہ لڑتے رہیں گے جب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے جو ہمارا کوئر کمیٹری میں سب سے اہم پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ اس ملک کی معاشی صورتحال ہے آپ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ سیلیکٹیر حکومت آیا ہے جب سے یہ کتپٹلی حکومت آیا ہے ہمارا معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سال کی جو اس حکومت کا فاقی حکومت کا معاشی رپورٹ کارڈ ہوگا it will be the worst economic performance the worst economic governance that this country has ever seen پاکستان has for the first time completely and utterly surrendered before the IMF and has a government that has no economic plan no political plan and no governance plan to run the affairs of the state جس کا نقصان اس ملک کے عوام اٹھا رہے ہیں جس کا بوج اس ملک کے عام آدمی اس ملک کے غریب آدمی اس ملک کے سفید پوشت تب کا اٹھا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں ٹیکسز کی صورت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی معاشی حقوق کی جدو جہد لری ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کی معاشی حقوق کی جدو جہد لری ہے چاہے وہ بھٹو شہید کی طور میں ہو چاہے بی بی شہید کی طور میں ہو اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم پہ یہ فرض ہے ہم پہ یہ رسپونسیبیلیٹی ہے جب اس ملک کے عام آدمی کی معاشی حقوق کے بارے میں اس ملک کے مزدوروں کسانوں کے معاشی حقوق کے بارے میں یہ حکومت خاموش ہے دائے بازو کے سیاستدانوں خاموش ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ان کے آواز بنے ہم ان کے جدو جہد ان کے جدو جہد لڑے ان کے معاشی حقوق جدو جہد لڑے اور جیسے ہم پارلمان میں ان کے معاشی حقوق جدو جہد لڑے ہیں ویسے ہی ہم اپنا جو معاشی ایجنڈا ہے جو اس ملک عام طبقی کا معاشی ایجنڈا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بوٹم اپ کی اپروچ ہے جو سمجھ ہے جو سوچ ہے کہ آپ عام آدمی کو طاقتور بنائیں غریب آدمی پہ آپ بوجھ کام ڈالیں اور طاقتور طبق پہ آپ بوجھ ڈال سکتے ہیں یہ ہی اس ملک کا اس عوام کا ہمارا معیشت کا راستہ ہے کہ ایک جو نظریہستی اپروچ ہے جو پیپلز اپروچ ہے ہمارا معیشت کے دیل کرنے کیلئے ہمارا معاشی مسائل حل کرنے کیلئے وہ آگے آنا چاہئے اور وہ کام صرف و صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو جس کا عوامی منفیسٹو ہے عوامی معاشی پالیسی ہے عوام ہمارے ساتھ دیں گے عوامی حکومت بنائیں گے اور عوامی حکومت کے عوامی معاشی پالیسیز ہوتے جو عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں سیلیکٹرز اور سیلیکٹر کے مفاد میں نہیں ہوتے ہیں آخر جو بات ہمارا کور کمیٹی میٹنگ میں تجویز دیا گیا کا جو عمل اس پہ ہم شروع کریں گے وہ پارٹی کا جو تنظیمی ری آرگنائزیشن کا اور ری شفلنگ کا قدار ہے آج کور کمیٹی میٹنگ میں یہ تجویز بھی آیا ہو یہ معنی بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تنظیمی ری شفلنگ اور ری آرگنائزیشن کی طرف بھی جائیں گے جس جس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ تعالی یوم تحسیس پہ ایک ایک نقچاک سے سب کی سامنے رکھا جائے گا اب میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا جب آدھا مارچ شروع حوالے سے آپ کا موقع بالکل واضح تھا لیکن اب اسلام آواز سے دہنا ستم کرنے کے بعد مولانا صاحب پلین بی پر چلے گئے سڑکیں بند کی جا رہی ہیں تو آپ اس موقع کو انڈورس کرتے ہیں یہ موقع ضرورت ہے جہاں تک سبل ڈسو بیڈینس کی عمل ہے پاکستان پیپلس پارٹی یہ 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 قدم اب نہیں اٹھا سکتی ہے یا نہ ہی اٹھا رہی ہے سبل ڈسو بیڈینس کی لیکن جہاں تک مولانا فرزر رمان کی پلین بی ہے پلین سی ہے تعلقات ہے رابطہ ہے کانٹیکٹ ہے کیولی کے ساتھ پلین کیولی کے کانٹیکٹ پلین بی پلین سی کے بارے میں پاکستان پیپلس پارٹی کیادت کو پاکستان پیپلس پارٹی کے رہبر کمیٹی کے نوائندے کو تحصیل میں نہیں بتایا گیا تو جب تک ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ چودری پرویز اللہی اور کیولی کے ساتھ کیا باتی چل رہی ہے پلین بی تحصیلن پلین کیا ہے تو پھر it would be too early for me to share with you whether پاکستان پیپلس پارٹی can can endorse any of these actions یہ فرمائے مولانا تیرا دن ادھر بیٹھے رہے مولانا کے جو میجر مطالبات تھے کہ پرائی منسٹر استفادے نئے اسرے سے انتخابات کرائے جائیں جو بھی مطالبات تھے ایک بھی مطالبہ ان کا پورا نہیں ہوا آپ بھی اس آزادی مارچ کا حصہ بنے شریف ہوئے آپ کے خیال میں کسی بھی انگل سے مولانا کا آزادی مارچ آپ کی نظر میں کامیاب رہا ہے اور دوسرا مولانا نے خود اطراف کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو افٹ چلا آزادی مارچ کا کافی حد تک کامیاب رہا اور جو وزیر اعظم کا سیلیکٹر کا سیلیکٹرز کا سٹینڈنگ کل تھا وہ آج نہیں ہے ہمارا وزیر اعظم کا جو ہٹنے کا چانسز وہ بھرے ہیں کم نہیں ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایک مومنٹم چلتا ہے تو اس کے روکنے میں بہت مشکل ہوتا ہے اور ہمارے حکومت کو ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے لیکن ان کا جو ایک ویل تھا ان کا جو ایک انڈسٹرکٹبل سیلیکٹڈ سپورٹ تھا وہ اتر چکا ہے ان کا جو کوشش تھا اس ڈپیٹ کو چپانے کی یہ الیکشن کا جو دھاندلی ہوا جو جمہوریت کے خلاف سازشے ہو رہے ہیں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں ان کو چپانے کا جو کوشش تھا وہ ناکام ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہو for 13 days straight in the capital of اسلام بات یہ سارے کے سارے ٹوپکس جو پہلے آپ کے چینل میں سمیت دوسری سیاسی جماعت تو کرتے تھے لیکن چل نہیں سکتے تھے وہ ایک قسم کا جو سینسشپ تھا جو چپانے کی کوشش تھا وہ میں سمجھتا ہوں اس پہلے قدم سے اس پہلے سٹیج سے وہ بالکل توڑا گیا ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی کا جو جدل جہد جو ازادی مارچ سے پہلے چلا تھا اور جو ازادی مارچ کے پہت بھی چلے گا وہ جاری ہے اور میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا یہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم کو جانا پرے گا اور اگلے سال تک انشاءاللہ ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا نیا انتخاب آگے بلانٹ سال پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی مین سال ان کے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں جس پاکستان نے سیاست کو گالی بنا دیا گیا مجودہ جو گورنٹ ایلیکٹر گورنٹ جس کہتے یا ایلیکٹر گورنٹ کہتے آپ بہت تفصیل سے بات ہوا بہت تفصیل سے نہ صرف جو ہٹکنڈے استعمال کیے جارے ہیں جو کوشش ہو رہے ہیں جو مریت کو انڈرمائن کرنے جس طریقے سے عام آدمی کا تبقے سے تعلق رکھنے والے چاہ سیاست دان ہو چاہ وہ صحافت میں ہو انتقامی روایہ استعمال صداری صاحب کے ساتھ نان صافی کیا جا رہا ہے جو اس پورے ملک کے سامنے ایک دو گلا سلوک کیا جا رہا ہے جہاں ہمارا ایک نہیں دو پاکستان ضرور ہے جہاں ایک صدر جس کے کوئی conviction نہیں ہے جو آج چھے مہین بعد اس کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا آپ نے کیس بھی فریم نہیں کی ہیں وہ آج ان کے قید میں ہیں ان کے قید میں خطے ہوئے میرا آج تک جو درخواست ہے میں نہ باہر بھاگنے کے کوشش کر رہا ہوں نہ صدر زرداری میرا گزارش اور آسکنگ کے باوجود انکار کر رہا ہے کہ میں بیل کو لیے بھی اپلائی نہیں کروں گا یہ غلط کیس ہے یہ جھوٹے کیس ہے لیکن جو ہمارا حق ہے کہ آپ کو آپ کا پرائیویٹ پرسنل فیزیشن آپ کا ڈاکٹر کو ایکسس ہو میرا والد تک چھے مہینے سے ہمیں اپنا ڈاکٹرز کا ایکسس ہی نہیں رہا صدر زداری جب حکومتی ڈاکٹرز نے یہ بیماریاں کو ایڈنٹیفائی بھی کی جب حکومتی ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ آپ شفٹ کرے اور آپ نے چھے میں ہینے لگائی شفٹ کرنے میں تو میرا کیا اعتماد ہوگا اس انتظامیہ پہ ان ڈاکٹرز پہ اس سسٹم پہ جو میرے اور میرے خاندان کو یہ جو بیسک حق ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز کا ایکسس کا وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ ایک جگہ سے ہے ایک سٹی سے تعلق رکھتا ہے ایک صبح سے تعلق رکھتا ہے بھی اسی صبح سے تعلق رکھتے ہیں باقی جو سب تعلق رکھتا ہے اور جہاں دنیا کا قانون کہتا ہے جہاں جوریسٹکشن کہتا ہے جہاں رول آف لاغ کہتا ہے کہ وہ اگر کرائم ہوا ہے تو ٹرائل وہاں ہوگا جو جو وہاں سے ہوں گے جو وہاں حقہ ہوگا لیکن ہمارے کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیادت کی کیس میں وہ ٹرائل سندھ میں نہیں ہو رہا ہے سندھ کا ٹرائل پنڈی میں ہو رہا ہے اور پاکستان کی حکومت اس کا جواب نہیں دے رہا ہے پاکستان کے ادارے جن کو نائنصافی کو روکنا ہے اس نائنصافی کو آج تک نہیں روک سکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف میرا پرسل کیس کا ایشو ہے یہ پاکستان کی وفاق پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور پھر یہ جب پریسیڈن سیٹ ہوتا جاتا ہے جب یہ قانون میں آ جاتا ہے کہ یہ نائنصافی ہو سکتا ہے تو کل جب پختون خواہ کے سارے کے سارے قیدی لوہور میں ٹرائی ہوں گے جب بلوچستان کے سارے کے سارے قیدی پنڈی میں ٹرائیل ہوگے پھر جو نقصان اس مفاق پہ پہ پہنچے گا میں کیسے روک ہوں گا اس لئے میں اس نظور سے شروع دن سے اپتجاج کرنا ہوں آج تک میرا پیٹیشن پیٹیشن پیں اس پیٹیشن پیندی ہے کہ اس ناانسافی کو بند کرو اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سریم Piriam پیمستان chraح constitution decision and since cases will be tried in sin ہم کوئی exceptionalism نہیں چاہتے ہیں ہم کوئی favoritism نہیں چاہتے ہیں ہم اعتصاب چاہتے ہیں ہم اعتصاب چاہتے ہیں لیکن جب آپ یہ قانون کے ساتھ مزاق کرتے ہو آئین کے ساتھ مزاق کرتے ہو ایک ملک کے دو قانون ہوتے ہیں ایک شہری کے لیے الگ قانون ہوتے ہیں ایک صبح سے تعلق رکھنے والے کے لیے الگ قانون ہوتے ہیں تو پھر اس کا نقصان نہ صرف سیاست پہ ہوتا ہے مگر ہمارا نظام پہ بھی ہوتا ہے اگر اس سال کے آخر تک عمران خان مصافی محبی ہوتے وہ پاکستان پہ رکھنے اب آپ عوامی 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 بات کریں کیا آپ اس کے ایند پہ کوئی مارچ یا کوئی دھرنا یا کوئی لان مارچ آپ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تحسیس پہ نویمبر تھرٹیت پہ ازاد کشمیر میں ہمارا جلسہ ہوگا اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے کے لاعے عمل آپ سب کے سامنے رکھیں گے اور ضرور ہم پندی کے لیے جو ہمارا اعتجاجی اور سیاسی پروگرام ہے اس پہ آج بھی غور ہوا لیکن آپ کے سامنے جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا جلسہ ہے ہم وہاں سے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آگے کے ساتھ حال یہ ہے کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس کا حل ان ہاؤس تبدیلی ہے یا ری الیکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جو بھی پاکستان کے مسائل ہے ان کے حل جمہوریت ہے اور زیادہ جمہوریت ہے کم جمہوریت نہیں ہے اس وقت ہمارا جو سیلیکٹڈ نظام ہے جس طریقے سے وہ ہمارا آئین کو فولو نہیں کرتے ہمارا وفاقی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں ہمارا معیشت کو بد سے پتر لے کے جا رہا ہے ہمارا فورن پالیسی کو ایک تاریخی بہران سے گزر رہا ہے اس محول میں جمہوریت ہی جواب ہے اس سیلیکٹن نظام جواب نہیں ہے غیر جمہوری روایت تو جواب نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیلیکٹڈ سے دوسری سیلیکٹڈ کا سیچویشن نہیں چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف جمہوری قدم کے ساتھ دے سکتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا نیا جو الیکشنز ہو صاف و شفاف الیکشنز ہو صاف و شفاف الیکشنز کے مطابق جمہوری نظام شرمین صاحب آپ نے کہا کہ مول کو مارسی طور پر بترین سلکیہ سے گزر آئے ہیں آج آرمی چیف نے مول کو مارسی طور پر جایا ہے وہ قابل شفاف آردیان نے کہا کہ مول کو بترین آردیان آرمی چیف نے کہا آج آرمی چیف نے کہا کہ مول کو مارسی طور پر جایا ہے ٹھیک سمپ پہ چل رہا ہے ٹھیک سمپ پہ چل رہا ہے جہاں تک میں نے یہ نہ یہ سٹیٹمنٹ پڑا ہے لیکن میرا کافی پرانا پالیسی ہے اور سب کے سامنے ہیں کہ جو معاشی بیانات ہے معاشی بیانبازی ہے یا جو معاشی قدم ہوتے ہیں یا یہ وہ نیشنل ایکنومک کانسل ہو ہمارے ادارے کو معاشت معیشت میں انوالف خاص طور پہ جب ان کا رول نہیں ہے ان کو نہ انوالف کیا جائے اور آپ اگر جو بھی کہہ رہا ہے جو بھی حکومت کا نمائندہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ معیشت صحیح سمت پہ چل رہا ہے میں ان کو کہوں گا کہ آپ یہ سوال ہم سے نہ پوچھے آپ یہ سوال ان بیرزگار نوجوانوں سے پوچھے ان مزدوروں کسانوں سے پوچھے ان چھوٹے تاجوں چھوٹے دکاندار سے پوچھے ہم نے صحافی دوستے سے پوچھے کہ وہ قسم کے معاشی عذاب سے گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں اس وقت رانلڈ ریگن کا ایک سیئنگ ہے کہ ریسیشن یا دیپریشن وہ کسی سٹیٹسٹک کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے ریسیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دوست بیرزگار ہو گیا ہے اور دیپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بیرزگار ہو رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں اس وقت تک ملینز اف پاکستانیز not according to me according to حفیظ پاسر جو کہ ایک اکانومسٹ ہے اس حکومت کا معاشی پولیسیز کی وجہ سے بیرزگار ہوئے ہیں اور آنے چھے مینے میں آنے دو سالوں زیادہ لوگ بیرزگار ہوں گے میں ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا معیشت صحیح سمت پہ چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس حکومت عوامی فیصلے نہیں لیں گے عوام کے مفاد میں فیصلہ نہیں لیں گے ہمارا معیشت عوامی انداز میں نہیں چلیں گے تو ہمارا عوام یہ بات نہیں مانیں گے کوئی یہ بات نہیں مانیں گے کہ ہمارا معیشت صحیح سمت پہ چلیں گے حکومت کی سنجیدگی پر کیا کہیں گے کہ وہ عوامی مسائل پر اتنی سنجیدہ ہیں امران خان کا جو اس الیکشن کا سلوگن تھا یہ تھا کہ ہم دو نہیں ایک پاکستان بنائیں گے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ باقی ایک میں دو پاکستان ہیں ایک پاکستان جو عام آدمی کا پاکستان ہے جہاں تماتر تک نہیں خرید سکتے ہیں دوسرا نیا پاکستان جو صرف امران خان کے ساتھ ہی انجوائی کر رہے ہیں جہاں آپ کا ہیلیکاپٹر کا سفر پانچ روپے پہ ہوتا ہے جہاں آپ کا تماتر سیونٹین روپیہ میں ملتا ہے اور جہاں معیشت سی سمت پہ چل رہا ہے باقی پاکستان ایک دوسری ریالٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک عوامی حکومت ان سارے مسائل کا حال ہے آپ سب کا بہت پہل ہے موسیقی موسیقی موسیقی